صحیح آسوزہ فاہد بشیر نے ہمیں جوان کیا ہے پنڈی سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں جی فاہد بتائے گا دیکھیں جی رول پنڈی کا جو حلقہ پی پی ساتھ ہے سیسیل کلر سیدہ اور کوٹہ پر مشتمل ہے حلقہ پی پی ساتھ کے زمینی لیکشن میں چھ امیدوار جو ہے وہ مد مقابل ہیں کزشتہ الیکشن میں ازاد حیثیت سے جیت کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے راجہ سگیر نون لیگ سے امیدوار ہیں جبکہ کزشتہ الیکشن میں پی پلز پارٹی ٹکٹ پر حصہ لینے والے کنرٹر شبیر آوان پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں راجہ تنویر جماعت اسلامی اور حافظ منصور زہور لنگڑیال طریقے لبے کے امیدوار ہیں ازاد امیدوار میں کنرٹر راجہ حسین جنچوہ اور انجینئر راجہ نزاکت حسین دیگر امیدواروں کے مد مقابل ہیں حلقہ پی پی ساتھ میں ریجسٹر ووٹوں کی کل تعداد تین لاکھ پینتیس ہزار دو سو پچانوے ہیں حلقہ پی پی ساتھ میں مرز ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار چار سو چو سٹھ ہے جبکہ پی پی ساتھ میں خواتین ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ سٹھ ہزار آٹھ سو اکتریس ہے پی پی ساتھ میں دو سو تھیار سٹھ پولنگ سٹیشنز ہیں اور سیون ایٹی نائن پولنگ بوت کائنگ کیے گئے ہیں پی پی ساتھ کے چھتر پولنگ سٹیشن حساس کرانے دیئے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ ایک سوسی انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے رالپنڈی پولیس متعلقہ اداروں کے ساڑھے چار ہزار افتران الکار یہاں پہ تینات کیے گئے ہیں جو زمنی انتخابات کے نتائج ہیں یہ وزارت اعلیٰ کا آج فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاہ چلوں کہ رالپنڈی حلقہ پی پی ساتھ کا جو مارکہ ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ جو ہے متوقع ہے کنرل ٹیٹ شبیر آوان جو ہیں یہ بلے کے نشان سے جبکہ راجہ شبیر جو ہیں یہ شیر کے نشان سے آر لڑنے جا رہے ہیں انتخابی کیمپر میں کے ووٹرز کی آمد کا بھی جو سلسلہ وہ جاری ہے کہ شیبٹی کا جو خطرے کے پاس سیکیورٹی کے پول پروپ انتظامات کیے گئے ہیں پولنگ کا جو عمل ہے شام پانچ پر جلات آتو جو ہے جاری رہے گا تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاہ چلوں کہ مطلعی نون کے میدوار عجس پیر ایمبت نے مٹور گلز ہائیڈ سکول میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے تھے تو ایس ایس پی انویسٹیگیشن گزنفر شاہ کا پولنگ سٹیشن کا دورہ بھی کیا گیا سیکیورٹی چیکٹی کی الکاروں کے ادائیات بھی جاری کی گئی اگر بات کی جائے سبا کی تو آٹھ بشتے ہی ووٹر پولنگ سٹیشن نمبر ستر پر پہنچ گئے تھے اور جو ہے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا اگر میں آپ کو بتاہ چلوں کہ ووٹر حقے رہ دیئی کے لیے پولنگ سٹیشن پر جب پہنچنا شروع ہوئے تو پولنگ سٹیشن نمبر تین میں چودہ سو پینٹیس جسٹر ووٹر موجود ہیں ایک گھنٹے کے دوران پچپن افراد سے زیر نے حقے رہ دیئی استعمال کر لیا پولنگ کا عمل شام پانچ بیٹ تک بلا تاتل جاری رہے گا آپ کو میں یہ بھی بتاہ چلوں کہ فیاضل حسن چوان کا کلر چوک میں واقعی پی ٹی آئی کیم کا دورہ بھی کیا گیا پی ٹی آئی کیم میں ووٹرز کی تعداد کام ہونے پر فیاضل حسن چوان پی جانے سے برمی کا اظہار بھی کیا گیا اس کے علاقے کے ووٹرز کو گھروں سے باہر نکال کر ووٹ پول کروائے جائیں یہ فیاضل حسن چوان کا چینہ تھا دوسری جانب آپ کو میں سکیورٹی پوائنٹ او ویو سے افتاد چلوں کہ ٹی پی او راکھنڈی سید شہزاد ندیم بخاری کا دنی الیکشن کے حوالے سے سانہ کوٹا میں قائم کنٹرول اون کا دورہ کیا گیا ٹی پی او سید شہزاد ندیم بخاری نے سکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور افتران کو ہدایات بھی جاری کی گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام سینر افتران فیلڈ میں موجود رہ کر پولنگ سٹیشن پر تینات افتران اہلکاروں کو بار بار چیک کریں اور بریف کریں اور اگر میں آپ کو ساتھ ساتھ چلوں کہ کلس تیدہ میں پی پی ساتھ کوٹا میں جو ہے رینجرز کے دستے بھی پہنچ چکی ہیں خابق روگن قومی استعملی راجہ خورم نباز پی پی ساتھ کوٹا زمنی الیکشن میں کلس تیدہ پی ٹی ایک ایم میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ساتھ چلوں کہ پی پی ساتھ میں پاکستانی بھی بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں جب پی پی ساتھ میں پاکستان تریکن صاحب کے جو امیدوار ہیں شبیر عوان نے میڈیا سے گفتگل گی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ دائیس کروڑ عوان جو ہے کھان کے ساتھ کھڑی ہے ترن نوٹ پچپن پیسز رہتا دیکھ رہا ہوں تین چار پولنگ سٹیشن پر گئے ہوں اس سے مطمئن ہوں اس سے قبل ہمارے بینر پونسٹر جو اتار لیے گئے ہیں پولیس اہلکاروں کے ملک کی خدمت کرنی چاہیے یہ ان کا کہنا تھا اس کے ساتھ تھا جو آرپی اور آرپنڈی ہیں عمران نیبر انہوں نے بھی کلستیدان کا مطلب پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا سیکیورٹی انتظامات پر اتنان کے اظہار کیا سردست کسی بھی قسم کے جگڑے یا کشیبگی کی اطلاع نہیں ہے لوگ پور امن کے طور پر ووڈکاست کر رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر جو ہے درخواد لے کر دیگر محاون پورسز کو بلایا جا سکتا ہے پولیس کے موبائل گشت اور مرسیتی سوار ہمارے چوان الیٹ ہیں اور اس کے صاف طرح ہم نے دیکھا کہ ابھی تک چہریوں کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کا رکھ کری پہت کلر سیدہ کا آپ نے کہا آزاد امیدوار چودری نصار کے حلقے کے حوالے سے بتائے گا کیونکہ ان کی جانت سے ابھی تک تو کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی ان کے حلقے کی کیا صورتحال ہے جی بکل اگر میں اس حوالے سے میں آپ کو بتاہ چلوں کہ یہاں پہ جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کی جانت سے ایک زیادہ ہمیں ٹان اوٹ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی جانت سے کافی جو لوگ ہیں وہ ہمیں مائل دکھائی دے رہے ہیں ہم نے دیکھا جب مختلف ہم نے پولنگ سٹیشن کا بھی رکھ کیا تو وہاں پہ جو زیادہ تر جو کارگنان سے ہمیں مسلمی نون کی دکھائی دیئے ان کی جانت سے جو ہے ناربازی بھی جائے تھی اور اپنے جو قائدین ہیں ان کے ہاتھ میں پینفلکس کی عویضہ کیے گئے تھے صحیح بہت شکریہ ساہد بشیر